اسلام علیکم جناب اور اب ایک اور اہم سوال ان تمام تارکین وطن کے جانب سے جو اس وقت پبندی کی شکار ملک میں پھسے ہوئے ہیں پاکستان نہیں اس میں بڑی زدادت میں موجود ہے کہ سعودی اکامہ خروج وعدہ ویزے کی تیس نومبر کے بعد بھی کیا مفتوسی ہوگی جی ہاں تیس نومبر بلکل آن پہنچا ہے اور جو شراحی اکامات تھے مفتوسی کے وہ تیس نومبر تک تھے تیس نومبر کے بعد کیا ہوگا سعودی میک میں پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات نے اس حوالے سے وضاحت کر دی ہے کیونکہ اس کے ٹوٹل اکاؤنٹ پر بہت سے لوگوں نے یہی سوال پوچھا ہے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایک شہری نے کہا کہ اس سوال پر کہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے خروج وعدہ تیس نومبر کو قتم ہو جائے گا تو کیا اس میں مزید توسی ہوگی کیونکہ فلائٹس تو ابھی تک بہال نہیں ہوئی جوازات نے کہا ہے کہ وہ اکامہ ہولڈر اور غیر ملکی جو سعودی عرب سے ممنوع ممالک گئے تھے اور وہاں سٹک ہو گئے ہیں ان کی اکاموں اور خروج وعدہ کی مدد میں حکومتی احکامات کے تحت تیس نومبر دو ہزار اکیس تک کی مفتوسی ہے یعنی ویڈاوٹ پی پیک یہ توسی کی جائے گی تیس نومبر کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مفتوسی کے حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے اگر شاہی حکومت نہیں اس میں مزید ریایت دی تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن میکمے کا یہ کہنا ہے کہ کفیل اکامے اور ویزے کی توسی کا اختیاری عمل استعمال کر سکتا ہے اختیاری عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ دستاویزات کو تیس نومبر کے بعد بھی تجدید کرا سکتے ہیں تاہم مفتوسی کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کا آجر یا جو بھی آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کے خروج حضارہ کاموں یا دستاویزات میں تیس نومبر کے بعد توسی فی کے ذریعے کر سکتا ہے یعنی فی دے کر توسی کی کمانڈ دے سکتا ہے یہ اختیاری آپشن بھی موجود ہے یعنی آپ کے لئے ہی جو ہے وہ راستے بند نہیں ہوئے